چوبیس وی آئینی ترمیم پر عمل درامہ جاری جیوڈیشل کمیشن کے لیے پارلیمنٹیرینز کے نام سپریم جیوڈیشل کمیشن کو ارسال سپیکر قومی اسمبلی نے سپریم جیوڈیشل کمیشن کو خط لکھ دیا پارلیمانی جماعتوں کی جیوڈیشل کمیشن میں نامزدگی کر دی قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر عمر ایگوب اور نون لیگ کے شیخ آفتاب نامزد سینٹ سے فاروق نائک اور شملی فراس کو نامزد کیا گیا خاتون کی نشش پر روشن خورشید نامزد کر دی گئیں ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق سپیکر نے چیئمن سینٹ اور تمام پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت کے بعد یہ نام بھیجوائے ہیں سینٹ کو چلنے دیا جاتا ہے میں عدلہ کی بات کر رہا تھا کہ عدلیہ بھی اس کو چلنے دیتی تو آج ہم پتر نہیں کہاں کہیں کہیں ہوتے لیکن سادش کرنے والوں نے سادش کی اور وہ کامیاب ہوئے اپنی سادش میں ساکیب نسار کی گفتگو سنی ہوگی کہ ہم نے تو عمران کو لانا ہے نواز شریف کو اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے اور ہم نے اس کو لے کے آنا ہے یہ اس نے کہا ہے ساکیب نسار نے کہا ہم نے بانی پی ٹی آئی کو لانا ہے نواز شریف اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک وزیراعظم کو نکال دیا گیا نواز شریف کی نیو یورک میں کارکنان سے گفتگو کہا ہم نے سڑکوں اور ہائی ویس کا جال بچھایا ہزارہ موٹروے پنجاب میں نہیں وہ بھی ہم نے بنائی پنجاب میں عوام کو ویسلی بیلو میں ریلیف دیا گیا ہمارے دور میں ذر مبادلہ کے زخیر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھے آئی ایم ایف کو ہم نے خدا حافظ کہہ دیا تھا یہ لوگ اسے واپس لے کر آئے ملکی ترقی کے ایک منصوبہ بتا دے جو انہوں نے شروع کیا ہو توشہ خانہ کیس ٹو بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی پر آج بھی فرد جرمائد نہ ہو سکی اڑیالا جیل میں کیس کی سمات پانچ نمہ بر تک ملتوی ملزمان کی بریت کی درخواست پر ایف آئی ایک کو نوٹس جاری دوسری جانے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بوشہ بی بی کی اڑیالا جیل آمد شہر سے ملکات کے بعد پر شاہ ورہوانہ ہوں گی زرائے کے مطابق بوشہ بی بی نے زبان پاک میں کسی پارٹی رہنما سے ملکات نہیں کی دانتوں میں انفیکشن کے وائز چیک اپ کر آیا وزیر علی علی امین گنڈاپور کے دو آئی فون اور دیگر سامان گم ہونے کا انکشاف زرائے کے مطابق کے پی ہاؤس اسلامباد میں احتجاج کے دوران سامان غائب ہوا دیگر سامان میں پرس تستاویسات لائسنس کیافتہ اسلحہ بھی شامل زرائے سی ایم ہاؤس کے مطابق موبائل گم ہونے سے اہام رابطہ نمبرز بھی چلے گئے علی امین گنڈاپور کا میٹنگ میں ارکان اسمبلی سے پریشانی کا اظہار فون نمبرز بھی مانک لئے لاہور میں فضائی عدودگی کا ریورس گئر ایک ہزار کا انساء عبور کرنے کے بعد باپسی ائر کالٹین ڈیکس ایک سو نینانوے تکر گیا بھارت سے زہریلی ہواوں کی آمد باغوں کے شہر کی فضاء انتہائی عالودہ ہوئی صبح صویرے عالودگی کا میار خطرناک حد تک بڑھ گیا پاتیکلی ٹویٹرز کی تعداد ایک ہزار سٹھ سٹھ ریکارٹ کی گئی بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے سموک بڑھ ہی امریکی خلائی دارے ناسا کا تیز ہواوں کا محپور فضائی میں جائی حدا ہواوں کا روخ تبدیل ہونے پر لاہور میں فضائی عالودگی میں کمی آئی گرین لوگ ٹاؤن کا نفاس بے سود پنچاب حکومت کے اقدامات بھی دھول کی طرح ہوا میں اڑ گئے آئندہ 48 کھنٹے سموک کی شدت برقرار رہے کی موسمیاتی ماہری نے خبردار کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دوروس کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں فضائی عالودگی کے باعث شہریوں کے زندہ ہی اچھیرن سانس لینا محال آنکھوں میں جلن گلے اور سانس کی بیماریاں پھیلنے لگی پنجاب حکومت کی شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت سینئر وزیر مریم آرنگزیب کا کہنا ہے سموک میں شدید اضافے سے شہری گھروں سے باہر نہ نکلیں ماسک لازمی پہنے سانس سینئر دل کے امراض میں مختلف افراد بسرک کھلی فضا میں نہ جائیں بہت جلد لیٹر جو ہے وہ چیف نیسر صاحبہ کی طرف سے جائے گا انڈین پنجاب کے چیف نیسر کو کہ دیوالی یا ظاہرہ ان کا ایک تیوار ہے اس کے اوپر آتش بازی پٹاخے یہ ان کی روایت ہے لیکن اگر سموک کی جو ہے اس کو سنسیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو محدود کر دیا جاتا کسی اور طرح سے ہوتا انڈیا میں تو زیادہ اچھا ہوتا بھارت کی فضائی علودگی کے اثرات لاہور پر آ رہے ہیں بھارت فضائی علودگی کو اس طرح کنٹرول نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ مریم نواز بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو جلد خط لکھیں گی وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ مخارق کا کہنا ہے کہ لاہور میں فضائی علودگی بلند ترین سطح پر ہے پنجاب میں سکوروں میں تاتیلات کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے 26 وی آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا حامد خان نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی ویفاک، ٹوڈیشن کمیشن، قومی اسمبلی، سینٹ، سپیکر قومی اور سیکیریٹری صدر مملکت کو فریق بنایا گیا 26 وی آئینی ترمیم و غیر آئینی قرار دینے کی استعداد چیف جیسٹس کا عدلیہ کو ایک ایزیکٹیوز کی مداخلت سے پا کرنے کا عظم ذرائع کے مطابق چیف جیسٹس پاکستان کی خط لکھنے والے اسلام بدھائی کورٹ کے چھے ججز سے ملاقات روزنامہ ایکسپریس اور ایکسپریس ٹریبیون کی ریپورٹ کے مطابق چیف جیسٹس یہیہ افریدی نے عدلیہ کے معاملات میں انتظام مداخلت پر واضح ماقف اختیار کر لیا چیف جیسٹس نے سپریم جنیشل کامسل کا اجلاس آٹھ نومبر کو طلب کر رکھا ہے اسلام بدھائی کورٹ کے چھے ججز نے پچیس مارچ کو سپریم جنیشل کامسل کو عدالت معاملات میں مداخلت پر خط لکھا تھا جیسٹس یہیہ افریدی معاملے پر سو موٹو کے خلاف تھے خود کو اس بنچ پر بیٹھنے سے الگ کر لیا تھا چیف جیسٹس افریدی نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ہائی کورٹس آئین کے تحت آزادہ ڈالتے ہیں ہائی کورٹس کی آزادی پر آرٹیکل 184 تین کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے خیبر پتوخہ میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں صوبائی حکومت خوابہ قرگوش میں ہے کوئی اقدامات نہیں کر رہی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے پشاور میں آکھ لکھی تو صوبائی حکومت کی طرف سے اچھا رسپونس نہیں ملا ہمیں صوبے میں امن و امان کی ایجنتیں پر آنا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ سے ایف سی میں تاگونات انچاس میں قومن کے افسران کی ملاقات محسن اقبی کا افسران کے لیے نیک خواہشات کا اثار وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ایف سی کی قربانی ہیں قوم کے لیے قابل فخر ہیں امن و سلامتی کو یقینی بنانے میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کا کردار اہمیت کا حامل ہے وزیر آرہ پنجاب سے اٹلی کی سفیر کی ملاقات سیاہت، ٹیکسٹائل اور دیگر شعبوں میں تاون کے فروغ پر تباطلہ خیال پنجاب میں لائف سٹاک اور ڈیری پروچیکٹ میں ٹالین انویسٹمنٹ پر اتفاق اٹلی کی چکوال میں زیتون کی کاشت مسید بڑھانے کی پیشکش اٹلی کی سفیر، لاہوریوں کی زندہ تلی اور میزبانی کی محترف مریم نواز نے کہا پاکستان اور اٹلی کے باہمی ربط کو سوٹ منت معاشی تعلقات میں تبدیل کیا جائے گا اے تعلوی سرمایہ کار پنجاب آئیں پھر ممکن سہولت دیں گے جب ہماری مہنگاری سار پرسنٹ ہے تو انٹرس ساڑھے سپرہ پرسنٹ کی ہوا ہے ہم گورنمنٹ کو بار بار اٹلی کرنے ہیں کہ اس کو پانچ پرسن انٹرس ڈیویبر میں اور پانچ پرسن بسطر کی مارنٹی پالسی میں ریڈیوز کریں آئی پی پیز اور شرح سود مکنمی کے لیے بھرپور کام کیا اب ذرات کی بحالی اور ترقی کے لیے کام کریں گے پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر کا کہنا ہے کہ انڈسٹری کو توانائی پیکج میں تاخیر ہو رہی ہے حکومت انڈسٹری کو سستی توانائی کا جل پیکج دے سابق نگران وزیر گوھر اجاز کا بجلی کی قیمت 20 روپے فی گونٹ مقرر کرنے کا مطالبہ کہا آئی پی پیس کو صرف اتنے پیسے دیے جائیں جتنی وہ بجلی بنا رہے ہیں پانچ اکتوبر جلاو کھیراو کیس کی سمات سلمان اکرم راجہ سمیت اگر ملزموں کی زمانتوں میں 23 نومبر تک توسی لاہور کی ایٹی سی کا ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم آئندہ سمات پر تفتیشی افسران کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے ہم پر جھوٹے الزامات ہیں ہم لڑتے رہیں گے ملک کا پورا نظام خراب ہے ایک احتجاجی لہر اٹھے گی جو شخص آزادی چاہتا ہے وہ سب ترامیم اس کے خلاف ہیں کیپی کے سرکاری وسائل کو وفاق پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا کیپی حکومت اسلامباد پر حملہ کرنے والے سرکاری منازمین کو ہیرو بنا کر پیش کر رہی ہے رہنمان نونک دلال چوہدری کہتے ہیں پی ٹی آئی دھڑوں میں تقسیم ہو چکی لاہور گروپ قابض ہیں جس کی مخالفت کرتے رہے اسی کی حلف پرداری پر فرانٹ لائن پر بیٹھے تھے خیبر پختونخواہ کے لوگ بدمنی اور مسائل کا شکار ہیں نومائی کو بانی پی ٹی آئی اور رہنماؤں سمیت شرپسندوں نے بغاوت کی کوشش کی کی پی حکومت کا سنتوں کے فروغ کے لیے ہم اقدام اپنی پاور ٹرانسمرشن لائن بچھانے کا فیصلہ مشیر اطلاع بیریسٹر سیف کا کہنا ہے صوبائی حکومت نے ایک نیجی کمپنی سے باقاعدہ معاہدہ کر لیا آٹھ حرب روپے کی لاقہ سے منصوبہ ڈیر سال میں مکمل کیا جائے گا ٹرانسمرشن لائن کے ذریعے سنتوں کو انتہائی سستی بجلی فراہم کی جائے گی وائنٹ ہاؤس کا نیا مکین کان امریکی صدارت دخابات میں تین دن باقی انتخابی گہمہ گہمی اوروچ پر کاملہ حریس اور ٹرمپ کی سونگ سٹیچ میں ووٹرز کو قائل کرنے کی استار توڑ کوشش ہیں آج سے ریاست ویسکونسن میں انتخابی مہم کا آغاز دونوں صدارتی امیدواروں کے ایک دوشے پر لفظی وار دونالڈ ٹرمپ نے الزام آیت کرتے ہوئے کہا جو بائیڈن اور کاملہ جرائم پیشا تارکین کو امریکہ میں لائے امیگریشن لے کر آنے والے امریکیوں سے نوکریاں چھین رہے ہیں وقت آگیا ہے اسٹرائیل اور لبنان کے تنازے کو ختم کیا جائے کاملہ حریس نے ٹرمپ کو ذہنی مریض قرار دے دیا امریکی صدارت دخابات میں سونگ سٹیٹس کونسی ہیں؟ بلو اور ریڈ سٹیٹ کس امیدوار کو وائٹ ہاؤس پہنچاتی ہیں؟ میدان جنگ سمجھی جانے والی سونگ سٹیٹس انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتی ہیں خصوصی ریپورٹ اسی بولجن کا حصہ گھر کا بھیدی لنکا تھائے دوست ہی دوست کے گھر چوری کی واردات میں مولا بس نکلا سیالکورٹ میں پولیس کی کاروائی ملزم گرفتار گھر سے چوری کی گئی کروڑوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی براوط پولیس کے مطابق مولزم وائر کیومد ایسے پندرہ سال سے دوستی تھی گھر کی ڈپلیکٹ چابیاں بھی بن مارک ہی تھی واردات کے بعد فرار ہو گیا سربیا میں ریلوی سٹیشن کی چھت گیر گئی چودہ افراد ہلاک اور متعدد زخمی سربیان وزیری آسم کا حادثی کی تحقیقات کا حکم کہا واقعے کے ذمہ دار افراد کو سزا دی جائے گی پاکستان ٹرکی ٹیم کے ملک رن میں ڈھیرے دوستی دن بھی بھرپور ٹریننگ سیشن بیٹنگ وائلنگ اور فلنگ کی خامیوں کو دور کرنے پر توجہ دی گئی پاکستان اور آسٹریلیا کے دمیان پہلا ونڈے میں چار نومبر کو ملک رن میں کھیلا جائے گا کپتان محمد رزوان بہترین پرفارمنس کے لیے پورازو پاکستان ہانگ کانگ سیکس کے سیوے فائنل میں پہنچ گیا جنوبی افریقہ کو سترہ رنس شکست پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو پاس رنس بنائے جنوبی افریقہ حدف کے تاکف میں صرف ستاسی رنس بنا سکا مسلسل تین شکستوں کے بعد بھارتی ٹیم ایونٹ سے باہر یو اے ای انگلینڈ اور پاکستان نے بھارت کو شکست دی انڈین کبرڈی ٹیم کی پاکستان آمد کنفارم انیس نام امرکو کرتارپور میں کبرڈی فیسٹیوبل میں پاک بھارت آکرا ہوگا لاہور اور دوسرے شہروں میں بھی میچز ہونے کا امکان سیکریٹری پاکستان کبرڈی فیڈریشن چہدری سور کا کہنا ہے بابا گرو نانک دیو کی سالگلہ کی تقریبات پر انڈین کبرڈی ٹیم پاکستان آئے گی بھارتی کبرڈی فیڈریشن نے بھی بائیس رکنی دستہ بھیجنے کی تصدیق کر دی صحافیوں کے خراب جرائم کے خاتمے کا عالم دن آج منائے جا رہا ہے پاکستان ایشیا کا واحد ملک ہے جہاں صحافیوں کے تحفظ کا قانون موجود ہے قائم مقام صدر یوسف رزاکلانی نے پیغام میں کہا پاکستان میں جمہوریت کے استحقام شفافیت کے فروغ کے لیے آزادی صحافت نہ گزیر ہے وزیر آسم شہباش ذریف نے کہا صحافیوں کو سچ بولے کی پاداش میں مختلف خطرات مصیبتوں اور صحبتوں کو جھیلنا پڑتا ہے صحافیوں کے تحفظ کے بغیر آزادی صحافت ممکن نہیں وزیر آنہ پنجام مریم نواز نے کہا صحافی معاشرت انصاف کی محافظ اور عوام کی آواز ہیں حق سچ کی آواز اٹھانے والے صحافیوں پر ظلم و تشدد بند ہونا چاہیے بولی وڈ کی جوڑی رنویر سنگ اور دپکہ نے اپنی بیٹی کا نام دعا رکھ دیا تسوی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی دپکہ کا بیٹی سے بھرپور محبت کا اصحار کہا بیٹی کا نام دعا اس لیے رکھا کیونکہ وہ میری دعاوں کا پھل ہے اور ہیبی برس رے شارو خان بولی وڈ کی بادشاہ انسٹھ برس کی ہو گئے دنیا پر سے مدہوں کا لیجنڈ اداکار کے لیے نیک آہشات کا اظہار محبت بھرے پیغامات